مجاوزہ جواب کے مندر جات سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت مسترد اسلامباد ہائے کورٹ نے اخراج مقدمہ کی درخواست بھی مسترد کر دی چیف جسٹس آم فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بعد نظر میں مقدمے میں آفیشل سیکریٹ ایک کے سیکشن فائف کا اطلاق ہوتا ہے پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر کو ڈی کوٹ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹیرٹ کو بھیجوایا چیئرمن پی ٹی آئی نے بطور وزارعظم سائفر کو وصول کیا اور وظاہر گم کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کے مندر جات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا پروسیکیوشن کے مطابق سائفر چیئرمن پی ٹی آئی کے قبضے میں ہے بلا شک و شبہ ان کے خیلاف تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں سنگین نویت کے الزامات پر زمانت نہیں بنتی بادر نظر میں ملزم کا کیس سے تعلق بنتا ہے عالی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں ملزم پر الزام سنگین ہو اور جرم سے لنگ بھی ہو تو زمانت نہیں دی جا سکتی آئی کورٹ کا تحریری فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی نے پبلک کو کوئی سائفر نہیں دکھایا علامتی طور پر ایک کاغذ لہرائی گیا وکیل سفائی کے دلائے اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خصوصی عدالتیں ٹرائل روپنے کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی کی دو درخواستیں مسترد کر دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں زمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا ہے فیصلہ آنے تک گواہوں کے بیانات قلم بند نہ کیے جائیں وکلہ سفائی کی استعداد ہائی کورٹ کا حکم امتنا نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر گواہوں کے بیانات ریکارڈ کریں گے عدالت کے رماغ شاہ محمود قریشی کی جانب سے دائر تین درخواستیں بھی مسترد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک ٹرائل روپنے اور ٹرائل کے دوران اخلے خانہ کی موجودگی سے متعلق درخواست ادائر کی گئی تھی کہ اس کی وزیف سماعت اکتیس اکتوبر تک ملکوی چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیزہ کی زیرے صدارت سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف دس شکایات درج کی گئیں کاؤنسل نے تین دو کی اکثریت سے جسٹس مظاہر نکوی کو شوکوز نوٹس جاری کر لیا چودہ دن کے اندر جواب طلب سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے ایک رکن جج کے خلاف بھی شکایت موصول ہوئی جائزہ لینے کے بعد شکایت مسترد کر دی گئی شکایت کے جائزے کے لیے جسٹس تارک مسود کی جگہ جسٹس منصور شاہ کو کاؤنسل کا حصہ بنایا گیا سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے شکایت گنندہ آمینہ ملک سے مزید شواہد مانگ لیے ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا جیڈیشل کاؤنسل نے سابق چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اکبار کے خلاف ریپنسس کو ناقابل سماعت ہونے پر خارج کر دیا اجلاس کا اعلامیہ ایف آئی اے نے لاہور کی کاروباری شخصیت سابر حمید میٹو کے خلاف انکواری بند کر دی سابر میٹو کی جانب سے تمام دستاویزات جمع کرانے پر ان کا جائزہ لیا گیا دستاویزات درست ہونے پر سابر حمید کو کلیرنس لیٹر جاری ایف آئی اے کے ایمٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے انہیں نوٹس جاری کیا تھا تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن میں پی ٹائی ممنوع فنڈنگ معاملے کی سماعت یکم نومیمبر کو ہوگی کیس سے متعلق ثبوت فراہم کیے جائیں گے احتساب عدالف کے جج محمد بشیر کی ریٹائرمنٹ کا نوٹفکیشن جاری چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو عہدے سے سبق دوش ہوں گے جج محمد بشیر نے نواز شریف زرداری یوسف رزا گلانی چیرمن تحریک انصاف اور شوکت عزیز کے کیسز سنے امریکہ کا پاکستان میں آئندہ عام انتخابات شفاف اور تمام سیاس جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ ہونے پر زور الیکشن قوانین کے مطابق ہونے چاہیے امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ کی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی سے ٹیلی فون پر گفتگو دونوں رہنماوں کی آفغان پناہ گزینوں کی امریکہ روانگی کو محفوظ بنانے پر بات چیت غزہ میں امداد جاری رکھنے اور بہران کو پھیلنے سے روکنے کے امود پر اتفاق غزہ میں اسرائیلی بربریہ جاری بمبالی سے 344 بچوں سمیت مزید 756 فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد 7300 سے زائد ہو گئی 3000 سے زائد بچے 1700 خاتین شامل 18000 زخمی غزہ میں ہر طرف تباہی کے مناظر رہائشی مارتے کھندرات میں تبدیل اس بلہ کا حماس کی حمایل سے دسبردار نہ ہونے کا اعلان دنیا کے تمام رڑاکہ بحری بیڑے بھی حماس کی حمایل سے دسبردار نہیں کرا سکتے لبنان کی مضامتی تنظیم کا دو ٹوک اعلان میس ٹوز کے دران اسٹرائیل لبنان سرحت پر اسٹرائیل کے سترہ فوجیوں کو ہلاک کیا گیا لبنانی میڈیا کا دعویٰ 7 اکتوبر سے جاری آپریشن میں ہلاک اسٹرائیلی فوجیوں کی تعداد 309 ہو گئی دو سو چوبیس افراد تاہار یرغمال ہماس کے اسٹرائیل کے شہر تر عبیب سمیت مختلف مقامات پر راکٹ حملے جاری سوہ لاکھ سے زائد اسٹرائیلی عبادکار شمال سے جنوب میں منتقر امریکہ کا مشرق وستہ میں مزید دو سو امریکی فوجی بھیجنے کا اعلان ایک ہفتے میں امریکی فورسز پر ایراک میں بارہ شام میں جار حملے ہوئے مشرق وستہ میں تائنات اہرکار اسٹرائیل نہیں جائیں گے پینٹاگون کی وضاحت شام میں ایرانی فوج کے زیرے استعمال دو مقامات کو نشانہ بنایا گیا امریکی وزیر دفاع کی ضدیق حملوں کا مقصد ایراک اور شام میں امریکی اہرکاروں کی حفاظت کرنا ہے اسٹرائیلی افواج فلسینی بچوں کا قتل عام کر رہی ہیں نہتے شہریوں پر حملے جنگی جرائم ہیں فلسینی شہریوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا غزہ اور مغربی کنارے میں اسٹرائیلی بمباری بند ہونی چاہیے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب غزہ کے اسپتال قبرستان بن چکے ہمارے بچوں کو بچا لے اقوام متحدہ میں تقریر کے دوران فلسینی مندوب رو پڑے ان کا کہنا تھا کہ اسٹرائیل نے فلسین کے تین ہزار بچوں اور سترہ سو خاتین کو عبدی نیند سلا دیا ہے سہونی فورسز اب بھی غزہ پر خوفناک بباری جاری رکھے ہوئے ہیں غزہ کی پٹی میں پورے علاقے تباہ ہو گئے ہیں خاندان کے خاندان ملیا میٹ ہو گئے ہیں پلسینی مندوب ریاض بنصور نے اپیل کی ہے کہ غزہ پر بمباری بند کی جائے اور بچوں اور شہریوں کی جانوں کو بچایا جائے وفاقی حکومت نے فیضہ بار دھرنے کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے فیک فائنڈنگ کمیٹی بنا دی ایٹانی جنرل نے عمل درامل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر دی ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل سیکیٹری دفاع اور ڈائریکٹر آئیس آئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں شامل کمیٹی تیشدہ ٹیو آرز کے تحت فیضہ بار دھرنے کے ذمہ داران اور ہینڈلرز کا تائین کرے گی ایٹانی جنرل کی رپورٹ وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری اہدس سے مصطفی نگران وزیراعظم نے ڈاکٹر توکیر شاہ کا استیفہ منظور کر لیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا توکیر شاہ کی اگلی منزل ورلڈ بینک ملازمت مل گئی آئندہ ماہ روانہ ہوں گے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے ڈاکٹر توکیر شاہ کو ایک سال کے کانٹریکٹ پر تائینات کیا تھا الیکشن کمیشن نے ووٹ کے اندراج کی تاریخ میں ایک روز کی مزید توسی کر دی الیکشن کمیشن دفاتر آج بروز ہفتہ بھی کھولے رہیں گے عوام ووٹ کا اندراج اور دروز کی کرا سکیں گے اسے قبر الیکشن کمیشن نے چوبیس اکتوبر کو ختم ہونے والی مدت میں تین روز کا اضافہ کیا تھا چیک رشید گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ راورپنڈی بینچ میں سماد سابق وزیر عدالت کے روبرو پیش سی پیو اور یہ سب میرے ملزم ہیں میری گرفتاری میں ان کے چہرے شامل ہیں پی سبیل اللہ انہیں معاف کرتا ہوں جج کے روبرو بیان عدالت نے سربراع عوامی لیگ کے بیان کے بعد پیریشن نے امٹا دی لاہور ہائی کورٹ راورپنڈی بینچ کے اجسٹ صداقت علی خان نے سماد کی سندھ ہائی کورٹ میں کم عمر بچی کے مبینہ اغوا اور زیادتی کے کیس سے مطالق سماد عدالت نے ملزم طاہر جتوئی کی درخواست زمانت مسترد کر دی لڑکیاں فون اور انٹرنیٹ پر دوستی کرتی ہیں اور گھر سے چلی جاتی ہیں لڑیاں پھر غیرت کے نام پر قطر کے خوف سے گھر واپس نہیں آتی جسٹس عمر سیال کے ریمارکس غیرت قانونی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے آلٹی میٹم ختم ہونے میں تین روز باقی گزرشتہ روز چار ہزار سات سو نو اغوان بشندے واپس گئے اب تک چہہتر ہزار نو سو اٹھائیس اغوان بنا گزین اپنے وطن واپس جا چکے غیرت قانونی مقیم باشندوں کی وطن واپسی تورخم اور چمن بورڈر سے ہوئی